بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تئیسوہ پارہ تلاوت کیا گیا ہے جس میں سورہ یاسین شریف سورة الصوفات اور سورہ سوات اور سورة الزمر کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس کے بارے میں خلاصے کے طور پر سات باتیں اہم ہیں پہلی بات جو سورہ یاسین کے بارے میں ہیں ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی اہم ترین صورت ہے اور بڑی بابرکت صورت ہے اس لئے حدیث پاک میں اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ قلب القرآن ہے کہ یہ سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے اس کو دل سے تعبیر کیا گیا ہے تو جیسے انسان کے جسم میں دل کی اہمیت ہوتی ہے جس سے ہر ایک واقف ہے تو قرآن کریم میں یہ صورت اتنی قیمتی اور بابرکت ہے اور یہ مشاہدہ ہے تجربہ ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا احتمام پابندی سے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ساری برکتوں سے نواز دے ہیں خاص طور پر جو رزق کی روزگار کی روزی کی جو برکات ہے سورہ یاسین کی تلاوت کا اس سے بڑا اہم اور گہرہ تعلق ہے اس لئے سمجھدار مسلمان سمجھدار تاجر وہ اپنے دن کا آغاز کاروبار کا آغاز اس صورت کی تلاوت سے کرتا ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ نزع کی جو تکلیف ہے یعنی اگر کسی کی روح جو ہے جسم سے آسانی سے نہ نکل رہی ہو تو اس کے سرحانے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اس کی برکت یہ ہے کہ روح جسم سے آسانی سے نکل جاتی ہے محرحل مقصد یہ ہے کہ اس صورت کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک مرتبہ یہ صورت تلاوت کرنے چاہیے دوسری بات اس سورہ یاسین میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی اور تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کی کیفیت اور منظر اتنی حیبتناک ہوگی اتنی حولناک ہوگی کہ جو کافر اور نافرمان لوگ ہوں گے وہ بے ساختہ کہیں گے مَن بَعَسَنَا مِن مَرْقَدِنَا بھئی ہمارے مرقد سے کس نے جگہ دیا مرقد کس کو کہتے ہیں مرقد کہتے ہیں آرام کی جگہ جیسے انسان کو نیند آئے تو بستر پہ سوتا ہے بستر اس کا مرقد ہے اور ایمان والے کی جو قبر ہوتی ہیں اس کو مرقد کہتے ہیں اس لئے کہ مومن اپنی قبر میں آرام پاتا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کافر اور نافرمان جس پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے یہ اپنی قبر سے اٹھ کر کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے میری آرام کی جگہ سے کس نے اٹھایا آرام میں تو یہ نہیں تھا یہ تو عذاب میں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا عذاب اور تکلیف اور منظر اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں وہ قبر کا عذاب آرام لگے گا کہ گوئے ہم ایک آرام میں تھے اور اب تکلیف کے اندر آگئے تو بہر حال بڑا سخت مرحلہ ہے اور ہر ایک کو اس آنے والی زندگی کی تیاری کرنے چاہیے تیسری بات جو سورت الصافات میں ہے اللہ پاک نے ایک مقالمے کا ایک باتچیت کا تذکرہ فرمایا جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگا جب قیامت واقع ہو جائے گی حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں یہ چلے جائیں گے تو ایک دن ایک مجلس لگی ہوگی جنتیوں کی اہل جنت اس میں بیٹھے ہوں گے اور آپس میں بیٹھ کے باتچیت کر رہے ہوں گے تو اتنے میں ایک جنتی کہے گا کہ بھئی میرا ایک دوست تھا دنیا میں اور جو میرا بڑا مزاق اڑاتا تھا اور مجھے منع کرتا تھا کہ یہ جو تم اس کام میں لگے ہو اس کام میں لگے ہو اس کام میں لگے ہو یہ سب بیکار ہے تو میرے دین کے کاموں سے اور اعمال والی زندگی سے وہ بیزار تھا تو آج وہ ہم میں نظر نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں جنت میں وہ کہاں پر ہے باقی تو سب جنت میں ہے جب یہ جنتی آپس میں بات چیت کریں گے اور یہ ایک جنتی یہ بات کرے گا تو فرشتے سن رہے ہوں گے تو ایک فرشتہ کہے گا کہ بھئی کیا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کہے گا ہاں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس سے کہے گا کہ ادھر تم جانک کر دیکھو نیچے یہ جب جانکے گا نیچے جہنم میں تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کا وہ دنیا کا دوست جو اس کا مزاق اڑاتا تھا اس کو تانے دیتا تھا وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا عذاب کے اندر ہوگا اور یہ جب اس کو دیکھے گا جنتی تو کہے گا کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میں نے دنیا میں اس کی بات نہیں مانی اگر میں اس کی بات مان لیتا اور اپنے راستے سے ہڑ جاتا تو آج تو میں بھی اس کے ساتھ اسی جہنم میں پڑا ہوتا یہ شکر ادا کرے گا دیکھیں کتنا ایک عبرت کا سبق ہے اس باتچیت اور اس واقعے میں کہ دنیا میں ہر انسان دوست بنانے کے قابل نہیں ہے یہ تو ہم پر نادانی غالب ہوتی ہے کہ بس جو اچھا لگا جس کی باتوں میں چرب زبانی ہے بس کو کہا کہ جی یہ تو ہمارا جگری یار ہے اور وہ جگری یار کیا کرے گا وہ جہنم کے بیچ میں چاہے گرا دے نہیں آج دیکھیں نا کتنے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ آپ احمال سے جڑ گئے مسجد سے جڑ گئے دعوت کے کام سے جڑ گئے علماء سے جڑ گئے کہے گئے کیا تم نے ملہ گیری بنا لی کہتے ہیں نا ایک یار وقت ٹوپی پہن کے گوم رہے ہوتے ہو ایک مزاق اڑائے گا آپ کو بدزن کرے گا آپ کے مسجد کے اعمال معمولات اور تلاوت اور حفظ اور علم کے سیکھنے کو اولاد کی دینی تربیت کو ایک مزاق کا نشانہ بنا کر آپ کی حوصلہ شکنی کرے گا تاکہ آپ اس کام سے باز آجاؤ خود تو نالائق ہے لیکن آپ کو بھی محروم کرنا چاہے گا اس لئے میرے عزیز و دوستو بزرگو انسان کو بہت دیکھ بال کر اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر تعلقات بنانے چاہیے چوتھی بات جو سورة الصافات میں ہے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے اس دنیا میں اخلاص کے ساتھ تو اس کا نام اور اس کا تذکرہ اس کا ذکر خیر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کی مثال اللہ پاک نے کیا پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کی اللہ کے لئے پیش کی اب دیکھیں اولاد وہ کتنی ایک کہتے ہیں نا اولاد بڑی نازک چیز ہیں انسان اس میں بہت زیادہ پسلتا ہے اب اپنی سگی اولاد کے لئے حکم آیا کہ اس کے گردن پہ چھوڑی چلا دو آسان بات ہے بہت مشکل انسان سوچ بھی لے تو پریشان ہو جائے گا لیکن اللہ کے پیغمبر تھے حکم آ گیا کہ بیٹے کو محبوب بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو لٹا دیا چھوڑی رکھ دی اور چھوڑی چلا بھی دی یہاں تک تو کام ابراہیم علیہ السلام کا تھا لیکن آگے اللہ کا فضل تھا وَنَادَيْنَا هُوَيَّا عِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ فرمایا ابراہیم ہم بیٹے کی گردن نہیں چاہتے ہم تو آپ کا امتحان چاہتے تھے اور آپ اس امتحان میں سو فیصد کامیاب ہوتر آئے اب کیا ہوگا فرمایا اب ہم اپنے لئے قربانی دینے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ان کا تذکرہ آنے والی نسلوں تک زندہ ہو جاتا ہے آج ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے کوئی نہیں بتا سکتا ازاروں سال گزر چکے لیکن وہ اخلاص والی قربانی اتنی قبول ہوئی کہ آج تک جانوروں کی قربانی مسلمان کرتا ہے میں یہ جانور کیوں زبا کر رہے ہو کہہ رہے ہیں بھئی یہ سنتِ ابراہیمی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے تو اللہ کا ذابطہ ہے دستور ہے یہ جو اللہ کے لئے قربانی دے گا اخلاص کے ساتھ وہ ضائع نہیں ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہتی پانچویں بعد سورہ صافات میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ایک ایسی قوم کا جو بدترین فعل کے اندر مبتلا تھی یعنی ہمجنس پرستی میں مرد کی خواہش مرد سے پوری ہو جائے یہ کیا ہے ہمجنس پرستی اور اس دنیا میں سب سے پہلے یہ گناہ کرنے والی قوم کونسی ہے قومِ لوت علیہ السلام اس سے پہلے کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ نعوذ باللہ انسان یہ سوچ لے کہ میں اپنی جنس سے مرد جا کے اپنی جنس مرد سے خواہش پوری کر لے لیکن شیطان خبیص آیا اور اس نے اس قوم کو اس گناہ پر آمادہ کیا ان کو لگا دیا اس لطھ کے اندر مبتلا کر دیا تو اس فعلِ قبیح کی بنیاد قومِ لوت علیہ السلام سے پڑ گئے انہوں نے نظامِ فطرت کو تبدیل کیا اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے خلاف الٹا چل گئے اس لئے کہ یہ طریقہ نہیں ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا بلکہ اس کے لئے اللہ نے نکاح کا پاکیزہ صاف سترا راستہ رکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے یہ گناہ شروع کیا حضرتِ لوت علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ترتیب کے خلاف آ رہے ہو نہیں مانے بلکہ ان کو دمکی دی کہ آپ باز نہیں آئے تو اٹھا کر قوم نے کہا ہم باہر پھینک دیں گے آپ کو تو اللہ کا عذاب آیا فرشتے آئے اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ عام طور پر عذاب کے لئے فرشتوں کی جماعت آتی ہے عام جماعت قومِ لوت پر عذاب کے لئے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام خود بھیجے گئے وہ خود آئے اور ان کا ایک پر جو ساتوں افق کو ڈھام پلے تو اللہ کے حکم سے آئے اور اپنا ایک پر قومِ لوت کی بستی کے نیچے کر دیا نیچے اور پوری بستی کو اپنے ایک پر پر اٹھا کے اوپر آسمانوں تک چلے گا اتنا اوپر گئے کہ اس قوم کی کہ مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی اوپر اوپر تک لے جا کے اس پر کو اُلڑ دیا نیچے جس قسم کے گناہ میں مبتلا تھے عذاب بھی اسی طرح ہے اور نیچے آکے زمین پر ان کو پٹک دیا گیا اس لئے یہ فعلِ قبیح وہ حرام ہے ناجائز ہے اور آپ علیہ السلام نے اس پر بڑی سخت ترین وعیدِ ذکر فرمائیں اور ایسے شخص کے لئے لفظ آیا ملعون فرمائے نعوذ باللہ جو اپنی خواہش کسی مرد کی شرمگاہ سے پوری کرے گا ایسے شخص پہ اللہ پاک کی لعنت برس جاتی ہے اور ایک حدیث جو ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں فرمائے کہ اگر میرے کسی امتی نے یہ گناہ کیا جو قومِ لوت نے کیا اور پھر وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے آیا تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان سے لے جا کے قومِ لوت کے قبرستان میں پھینک دیتے ہیں یہ قیامت کے دن وہاں سے اٹھے گا اتنا سخت معاملہ ہے آج فتنوں کا دور ہے اور حیاء کے راستوں کو بن کر کے بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے اس لئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے خود بھی اپنی نوجوان نسل کی حفاظت اور تربیت کی چھٹی بات جو سورہ ساتھ میں ہے اللہ پاک نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کا تذکرہ فرمایا اور ان کی خصوصیت ذکر کی کہ وہ میرے بڑے سبر کرنے والے بندے تھے تمام پیغمبروں میں کس پیغمبر کا سبر مشہور ہے حضرت ایوب علیہ السلام کہ جن کے سبر کی تعریف اللہ نے خود فرمائی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرَا کہ ہم نے اپنے بندے ایوب کو سبر کرنے والا پایا یعنی ان کا سبر اللہ کو قبول ہوا تو بڑے سبر والے تھے بڑی نعمتوں میں آسائشوں میں تھے اور ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے تو شیطان نے کہا کہ شکر تو ادا کریں گے اس لیے کہ نعمتیں زیادہ ہیں اگر اللہ اس سے نعمتیں لینے پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے شیطان کے اس دعوے کو باطل کرنے کہتا ہے کہ یہ زلیل اور خاسر ہو جائے بطور آزمائش کیا کیا حضرت ایوب علیہ السلام پر امتحان آگیا اور ان کے بال بچے مال مویشی سب گھر کے نیچے دب کے وہ حلاق ہو گئے اور خود شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے مریض ہو گئے ایسے مرض کے اندر آگئے کہ خود جسم کو حرکت نہیں دے سکتے شدید بیمار ہو گئے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھے جو ہمارے ہاں بعض لوگ مبالغہ ہمیزی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جسم میں کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا یہ سخت ناجائز اور حرام قسم کی بات یہ اسرائیلیات کہلاتی ہے یہود نے جانبوچ کر ایسی باتیں بنا کر وہ ہماری احادیث کے زخیرے میں ڈالنے کی کوشش کی یہ انبیاء علیہ السلام کی زواد سے انسان ایک بدزن ہو جائے بدگمان ہو جائے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ کسی پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جس سے عام انسان کو گھنائیں تکلیف ہو وہ پیغمبر کو کیسے لگے ایک شدید تکلیف اور مرض کے اندر آگئے لیکن بیماری کے اس طویل عرصے میں صرف اللہ پاک سے کیا کہا ایوب علیہ سلام کی دعا کیا ہے یہ دعا یہ دعا ایوب علیہ سلام ہے اس لئے فرما جو سخت تکلیف میں آئے وہ اس دعا کو کسرچ سے پڑھے تو غیب سے اللہ اس تکلیف کو دور فرماتے سادفی اور آخری بات اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس بچے کو جنین کہتے ہیں جنین یہ جو جنین ہوتا ہے جب یہ ماں کے پیٹ میں حمل بن کے ٹہر جاتا ہے تو چار مہینے تک اس پر مختلف مراحل آتا ہے سم خلقنا النطفة علقت فخلقنا العلقت مزغت فخلقنا المزغت عظام فکسونا العظام لحم اللہ پاک نے پوری ترتیب ذکر کی کہ یہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے یہ جمدہ ہے اور پھر یہ جمع ہوا گوش بنتا مہینے تک بچے کے جسم کے بننے کا مرحل ہے لیکن روح نہیں ڈالی جاتی روح بچے کے جسم میں چار مہینے کے بعد آتی پانچ مہینے میں بچہ آ جائے نا حمل آئے تو روح ڈال دی جاتی ہے اس لئے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی تکلیف پریشانی تو مسئلہ یہی آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر دیندار ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے تو چار مہینے کے اندر اندر ایسا کر سکتے چار مہینے کے بعد اس بچے میں روح آگئی سانس آگئی سانس چل رہی اب وہ ایک زندہ انسان ہے تو ماں کے جسم میں اندر کو مارنا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی تو مسئلہ نازک ہے بارحال تو چار مہینے کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی اب یہ جو بچہ ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تین اندھیروں کے اندر ہوتا ہے تین اندھیروں میں ایک تو پیٹ کی خال ہے اوپر یہ اندھیرہ ہے پھر اس پیٹ کے اندر جو رحم ہے رحم ماں کا جو رحم ہوتا ہے اس کی اپنی ایک جلد ہوتی ہے اس رحم کے اندر ایک جلی ہوتی ہے جلی اس جلی کے اندر یہ بچہ ہوتا ہے یعنی تین اندھیروں کے اندر جا کر ایک حمل قرار پکڑتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے اور نو مہینے میں ایک خوبصورت بچہ بن جاتا ہے اللہ کی کمال اور قدرت کو دیکھے نا دوستو اگر ابھی یہ دو منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے دو منٹ بعد جنرنیٹر نے چلنا ہے لیکن وہ دو منٹ کتنی تکلیف کے ہوں گے کہ اندھیرہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا انسان پریشان ہے اس کھلی دنیا میں اندھیرہ ہو تو انسان کو تکلیف ہے ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں کے اندر ایک بچے کو اللہ پاک پالتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے یہ کون سی طاقت ہے جو اس گھپ اندھیرے چھوٹے سے کمرے میں اس بچے کی پرورش اس کا سانس کیوں نہیں گھٹا اندر اس کو غزہ کہاں سے دی جا رہی تو ایک بچے کی پیدائش بندے کو اللہ کی ذات کی طاقت اور اللہ کی ذات کی قدرت سمجھا دی کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے مجھے